السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھم نیل کے اوپر ہی سارا آج کا رنڈاؤں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آج کا ویڈیو بہت ہی سیریس ویڈیو ہے اور بڑے غور سے دیکھئے گا بہت سارے ایویڈنسز آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے پہلے تو صرف اندیا دیا تھا اب ان کے کار کارکنان نے ملک توڑنے کی پاکستان توڑنے کی پروپر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں خاص طور پر لطیف خوصہ سے لے کر شیر افضل مروت تک جو ہے پیغامات آ گئے ہیں عمران خان کی طرف سے وی ٹویٹ آ گیا ہے اور شیطان سہبائی سے لے کر عمران خان کے جتنے بھی کارکنان ہیں انہوں نے ایک الگ ملک بنانے کی بات کرنا شروع کر دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے اداروں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دی ہیں اس کے ثبوت آج میں آپ کو دکھاؤں گی اور ساتھی ساتھ میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ حامد میر اس وقت ٹویٹر کی اوپر اپنی منافقت کی والا سے ٹاپ ٹرنڈ بنے ہوئے ہیں اور اب کی بات جو انہوں نے غلیز حرکت کی ہے اس کا ثبوت میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے تو میرے ساتھ بنے رہیے گا چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے اچھے جناب اس وقت سب سے پہلی جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جاری ہ ہوں وہ جناب یہ ہے کہ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں تو ٹویٹر کے اوپر اس وقت ٹاپ ٹرنڈ میں آ رہے ہیں جی حامد میر اب حامد میر جو ہیں وہ ٹاپ ٹرنڈ میں کیوں آ رہے ہیں اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی اور پتا کیا تو پتا یہ چلا کہ میں بلکہ اپنے مو سے کوئی الفاظ ان کے لیے نہیں کہنا چاہتی کیونکہ منافقت کی اگر کوئی عالی مثال ہے تو وہ حامد میر صاحب کی اور حامد میر صاحب کا شروع سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جب دیکھتے ہیں نا کہ جس طرف زیادہ ٹلٹ ہے لوگوں کا تو وہ اچانک سے وہاں پر پلٹا مارتے ہیں اس طرح کی کچھ حرکات و سکنات جو ہیں وہ منصور علی خان میں بھی ہیں لیکن منصور علی خان جو ہیں وہ شاید پھر بھی تھوڑا بہت خیال رکھ لیتے ہوں گے ایتھکس کا لیکن حامد میر صاحب جو ہیں وہ شاید یہ بات بھول چکے ہیں ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو اپنا بھائی کہا تھا اور اب ان کو آج میرے حال سے شرمندگی ہوتی ہوگی ان کو اپنے بھائی کہنے پہ یہ چودری شاہد مہمود ہیں جنہوں نے حامد میر کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے یہ پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حامد میر کے ٹاپ ٹرنڈ آنے میں بجا کیا ہے یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ سو ڈیش سو ڈیش اور سو ڈیش یا آگے گالیاں لکھی ہوئی ہیں تو میں نہیں نام لے سکتی اس لیے سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سو ڈیش سو ڈیش اور سو ڈیش اکٹھے کر کے ان پر پیٹ دوبارہ پیٹرل چھڑک کے آگ لگائیں تب جا کر اس میں سے ایک حامد میر جیسا منافق برامد ہوگا اور منافقت جو ہے وہ تیری پیدائش پر ڈیش اچھا میں آپ کو حامد میر کے بارے میں بتاتی ہوں پھر میں آپ کو حامد میر کا وہ قصہ بھی سناؤں گی میں ایک دو دفعہ پہلے بھی سنا چکیوں کہ حامد میر کس قدر ماشاء اللہ بڑے لیول کے جو ہیں وہ ڈیش ہیں اچھا اب آپ کو میں دو کلپ سنوانا چاہتی ہوں اور جیو نیوز نے بھی یعنی ہمیش اچھا سے وہ اپنی صحافتی اقتار کا خیال رکھتے تھے اپنی ریپورٹنگ کا خیال رکھتے تھے اس دوبارہ بتمیزی کی تمام حدے پار کی ہیں تمام چینلز نے اور ابھی جب دس پرسنٹ ریزرٹس آنا شروع ہوئے تھے تو انہوں نے جناب بیالی اپنے پاس سے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو اتنی غلط ریپورٹنگ کی کہ اب جو پی ایم و لین والے ہیں وہ ڈیفنسیف موڈ پہ جا چکے ہیں اور حالانکہ میاں محمد نواشیف جو ہیں وہ اپنی تقریر کر چ چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ لیڈ میں ہیں اور اس کے باوجود جو دیکھیں کہ جو جیت رہا ہے اس کو اپنی جیت کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ کہنا پڑ رہا ہے اب یہاں پہ جناب علی میں آپ کو ذرا دو کلپس جو ہیں وہ سنوانا چاہتی ہوں ایک کلپ ہے کہ جہاں پر اسحاق دار کو لائن پہ لیا جیو والوں نے اور اسحاق دار جب آئے تو ہمیشہ سن کے اقادت ہے کہ وہ دروش شریف پڑھتے ہیں اور دروش شریف پڑھنے کے بعد وہ اپنی بات کا آغاز کرت ہیں جیسے انہوں نے دروش پڑھنا شروع کیا یا جیسے ہی انہوں نے کہا ناحمد ہو تو یہ جو شخص ہے حامد میر جن کا اتنے سالوں کا صحافت میں برائے نام تجربہ ہے جن کو پتہ ہے میں نے جیو کے ساتھ پانچ سال کام کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ مائکس اتنے سنسریف ہوتے تھے کہ جب ہم سانس بھی لے رہی ہوتے تھے تو بعض دفعہ ہماری پروڈیوسرز کہہ رہی ہوتے تھے سانس تھوڑی دھیمی لیں کہ وہ اتنی زیادہ بیچ پر ڈسٹرشن آ ہوتی ہے یہ شخص جان بوجھ کے خود کو ٹاپ ٹرنڈ میں لانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے کہ بولتا ہے کہ دیکھنا اب یہ دروشی پڑھ کے جھوٹ بولے گا اور وہی ہوا کہ حامد میر جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کر لیا گندی حرکت کر لی اور پھر اس کے بعد وہ ہر جگہ پہ پھیل گیا اور یوتھیوں نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا اور یوتھیوں نے اپنے سر پہ بٹھا کر پھر ان کو ٹاپ ٹرنڈ بنا دیا میں چاہت دیر پہلے ہی سامنے آیا تھا کیا بڑی کمفٹیبل پوزیشن میں قومی اسمبلی میں وہ کون سے نتائج ہے سر جو آپ کے پاس ہیں لیکن باقی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں جی تو جناب آپ نے سنا اس کے علاوہ میں ان کا ایک اور کلپ آپ کو سنوانا چاہتے ہوں جہاں پر بقاعدہ طور پر پی ایم ایل این کا مزاق اڑا رہے ہیں حامد میر جی تو جناب آپ نے دیکھا اب میں ذرا حامد میر کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حامد میر سے ہمارا پالا کیسے پڑا تھا میں پروگرام خبرناک کیا کرتی تھی اور ہمارا پروگرام بلکل لائف تھا اور لائف پروگرام کے دوران جو ہے ہمارے پروگرام کے جو ہوسٹ یعنی اس وقت تھے ان کا نام تھا جی علی میر علی میر کو ہم نے ڈمی بنایا ہوا تھا جی مولانا فضل رحمان کی آپ کو پتہ ہے کہ علی میر کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ڈیفرنڈ ڈمیز پرفارم کرتے تھے ڈیفرنڈ کیریکٹرز کی ڈمیز وہ بناتے تھے تو اس دن وہ بنے ہوئے تھے مولانا فضل رحمان حامد میر کی اوپر ان دنوں میں بلاس فہمی کا کوئی کیس چل رہا تھا ان کے اوپر کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا اور کچھ ایسا تھا کہ اس وقت بھی خبروں میں تھے اور وہ خبریں جو تھیں وہ شاید بلاس فہمی سے ریلیٹڈ آ رہی تھیں جس کی وجہ سے حامد میر جو تھے وہ گرداب میں فسے ہوئے تھے اور حامد میر جو تھے وہ خود کو کلیر کرنا چاہتے تھے حامد میر نے پروگرام کے دوران جب ہم ان کو سارا بریف کر رہے تھے کہ سارا ہم لائف جائیں گے ہم اس اس طرح سے بات کریں گے آپ کے سامنے مولانا فضل رحمان کی ڈمی بنی ہوگی علی میر آپ سے سوال کریں گے ہم کومک وے میں کیونکہ ہمارا پروگرام جو تھا وہ کومیڈی سٹائر بیسٹ پروگرام تھا تو اس وقت حامد میر کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم لوگ لائف گئے تو حامد میر یہ بات بھول گئے کہ وہ جس ادارے کے شو کے اندر آ کر بیٹھے ہیں اگر کسی اور چینل کا شو ہوتا تو ہم کہتے بھی کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے آ کے شو خراب کر دیا لیکن حامد میر اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ جیو کی امپلائی ہیں اس کے باوجود انہوں نے ہمارے پروگرام کو لائف شو کے اندر نہ صرف خراب کیا بلکہ اس لائف شو کو ہمیں ختم کر کے فوری طور پر بریک پہ جانا پڑا حامد میر نے وہاں پہ بتمیزی کرنا شروع کر دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کومیڈی کے نام پہ ہم مولانا فضل الرحمن کا مزاق اڑا رہے ہیں انہوں نے مولانا سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا نہ ہی انہوں نے کوئی مولانا سے ہمدردی تھی بات صرف اتنی ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے اس کیس میں سے نکلنے کے لیے مولانا صاحب کی حمایت کر کے یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے سمپتھی کے دیکھیں میں تو مولاناوں کے ساتھ ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان کے خلاف تمام نیوز پیپرز کے اندر چھپا تھا نہ صرف ان کے خلاف نیوز پیپرز میں چھپا تھا بلکہ ہمارے جنگ اور جیو گروپ ہیں انہوں نے بھی ان کے خلاف ایکشن لیا تھا اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حامد میر کی منافقت کی وجہ سے بہت بار جیو ان کو آفیر کر چکا ہے بہت بار ان کو نکالا گیا ہے ہر بار وہ واپس آ جاتے ہیں تو بڑا ہی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ خود کو یہ جنرلسٹ کہتے ہیں اور جنرلسٹ کہنے کے بعد پھر اس طرح کی حرکاتوں سکنات کرنا مطلب ریپورٹنگ کرنے سے اور تنقید کرنے سے کوئی معنی نہیں کرتا لیکن منافقت میں کہتا ہوں سلام ہے حامد میر کو 21 توپو کی سلامی ہے اچھا ایک اے آر وائی کے اوپر بھی انکل بیٹھتے ہیں میں نے سنایا ہے کہ یہ کوئی ٹین ڈبے والی ان کی دکان تھی اور وہاں سے ان کو بنایا گیا تھا اور پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے کہ اے آر وائی نے ان کو فائر کر دیا تھا ان کو نکال دیا تھا اس کے بعد یہ ترلہ منت کر کے واپس آئے تھے اور میں نے اس وقت بھی یہ سنا تھا کہ شاید ان کو واپس لانے میں بھی پی ایم ایل این کا ہاتھ تھا کہ میں تب انہوں نے میاں صاحب سے بھی فون کر کے معذرت کی تھی کہ آج کے بعد میں اس طرح کی بہودہ لینگویج نہیں بولوں گا لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ آج کل جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹس کی پوزیشن بڑی سٹرانگ نظر آ رہی ہے تو پھر ان کو اب غشی کے دورے پڑھے اور وہ کس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں اور یہ حسن عیوب ہے جی ایک تجزیہ نگا رہے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کس طرح کی ممکری کر رہے ہیں جب آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہو جس کو پوچھو ایل اینڈیپینڈٹس جو پی ٹی آئی کہہ ہے اے بیس نہیں نہیں بھی بیس زیادہ پندرہ پندرہ بھی زیادہ نو کو لکھو جب آپ نو دس کریں گے تو اب آپ کو ہو گئی ہے بیوچی اب آپ کو اس لیے کوئی سیریس دسکشن نہیں کرنے کو تیار جو آپ نے دو دن میں آپ نے ملک کے ساتھ اجر کر دیا ہے جی تو آپ نے دیکھا اگر اس طرح کے بھانڈ جو ہیں وہ ٹیلیویجن سکرینز کے اوپر بیٹھیں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ ان کا اتنے اتنے سال کا تجربہ ہے تو اندازہ کیجئے کہ یہ جو پوری جنریشن ان لوگوں کو سن کے پروان چڑھئے ان کا کیا حال ہوگا بہرحال لطیف خوصہ کے باہر میں بات کر لیتے ہیں لطیف خوصہ کا تقریبا مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں کیونکہ وہ جیت گئے ہیں خاجہ ساد رفیق سے انہوں نے بڑی لیڈ لیا خاجہ ساد رفیق بھی اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ ہیں ٹویٹر کے اوپر کیونکہ ان کی بڑی تعیف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ خاجہ ساد رفیق نے جیسے ہی دیکھا کہ لطیف خوصہ کو کافی بڑی لیڈ مل گئی ہے تو انہوں نے مبارک بات بھی دی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ہار بھی تسلیم کرتا ہوں جس کے بعد ان کو کافی زیادہ سراہا جا رہا ہے لیکن انہوں نے تو اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا خاجہ ساد رفیق نے مگر یہ جو لطیف خوصہ ہیں ان سے جب ٹیلیویزن سکرین کی اوپر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنا کوئی اتحاد کر سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی اتحاد کر سکتے ہیں تو سمپلی جواب دیا جا سکتا تھا کہ ہاں جی بھئی ہم کریں گے یا ہم نہیں کریں گے لیکن انہوں نے جناب کیا خرکت کی کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا وہ جو لیڈر تھا نا مجیب اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں بلکہ ان کو بیچ میں اپسال علم صاحب نے روکا بھی کہ آپ مجیب کی بات کیوں کر رہے ہیں تو کہنے لگا کہ در کے رہنا چاہیے یعنی پاکستان توڑنے کی بات کرنے والی انہوں نے اشارہ دیا انہوں نے کہا کہ امران خان کو اگر آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو امران خان یہ کر دے گا اور امران خان تو پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھا وا ہے امران خان نے دیکھے نا کیا کچھ نہیں کیا امران خان نے کرسٹینز کو کیا دیا آسیا ملونہ دی سکھوں کو کیا دیا گردوارہ دیا وہ جو بنا کے اور پھر ہندووں کو کیا دیا ان کو انڈیا انڈینز کو کشمیر دے دیا لیکن مسلمانوں کو کیا دیا پاکستان کی انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر انڈریسٹ پاکستان کو توڑنے کی سازش اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے لوگوں کو کرنا اس کا بھی ابھی آپ کو ثبوت دیتی ہوں بہت سارے ثبوت پہلے بھی دے چکی ہوں لیکن ذرا پہلے سنیں لے لطیف خوصہ کی باتیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا بیٹھنا آسان ہے پیٹی آئی کا بیٹھنا آسان ہے لیکن پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا آسان نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہوگی وہ تو آؤٹ آف کوئسچن ہے پی ایم ایل این کا تو آؤٹ آف کوئسچن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیوں کر ہم بیٹھیں گے جب ہم خود بنا سکتے ہیں اور اگر ایک ہفتہ مران خان کو پاکستان کو چھوڑ دیتے تو یہ پاکستان میں وہی آل ہوتا جو ایس پاکستان میں جو عوامی لیگ کو ایک سو تری سٹ میں سے ایک سو باسٹ دیتے ملی تھی لطیف خوصہ صاحب شیخ مجیبر ایمان سے کیوں کمپیر کر رہے ہیں مران خان کو نہیں وہ دیکھیں بات میں ایک کمپیرزن کی کر رہا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خومینی بھی بن جائے گا اور آپ یہ شیخ مجیبر ایمان سے بات نہ کریں لیکن ایس پاکستان کا آپ کا سبق کچھ سیکھا ہے ہم نے مشرقی پاکستان سے عوام کو خدارہ مت متنفر کیجئے گا کہ وہ جو ہے کوئی ایسا الٹا پلٹا فیصلہ کرنے پر کریں دیکھیں عوامی میٹر اچھا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لطیف خوصہ جو ہیں ان کے ساتھ ہارنے کے باوجود جو خاجہ ساد رفیق تھے انہوں نے ٹویٹ کر کے ان کو مبارک بات دی پھر ان کی تعریف بھی ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ جو یوتھی ہیں بازنی آرے اب انہوں نے جگہ جگہ پہ حملے کرنا شروع کر دی ہیں جس طرح کی دھمگیاں بھی لطیف خوصہ دے رہے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجبوراں خاجہ ساد رفیق کو سامنے آنا پڑا خاجہ ساد رفیق نے کیا کہا ذرا سنیے انہی کی زبانی یونستان کولونی مصطفی آباد میں ملک یوسف صاحب کے گھر پہ ان کے دفتر پہ جام کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے بدماشوں کا حملہ ناقابل پرداشت ہے یہ حملہ اس طرح کی زیادہ گیری اور اس طرح کی بدماشی اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی میں خواہ شگاہ فی الفاظ میں ان بدماشوں کے سرپرستوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کام کے اندر نہ آئے تو ان کے لیے بہتر ہے اس لیے جروعہ اس لیے کہ ان سے یہ نہیں ہوگا اچھا خاجہ ساد رفیق کی کہانی بھی آپ نے سن لی ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ جو جمشید دستی صاحب ہیں یہ کیا فرما رہے تھے کہ ان کی بیوی کی عزت لوٹی گئی اور جب عزت لوٹی گئی تو اداروں کے پر الزام لگایا اس شخص نے اس گھٹیا گھنونے شخص نے تو یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی جب عزت لوٹی جاری تھی تو میرا دس ماہ کا بچہ چک چک کے کہہ رہا تھا کہ میری ماں کی عزت مت لوٹو جبکہ دس ماہ کا بچہ جو ہے وہ بولنے سے بھی کاثر ہوتا ہے تو یہ جو گندہ شخص ہے فائنلی جناب جی اس نے کیا کیا ہے کہ زرداری صاحب کو پیارا ہو گیا یعنی کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے چلیں جی مبارک و یوتھیو جو سمجھ رہے تھے نا کہ خان کے بڑے جیالے ہیں فیصل واؤڈا کی اگر بات مانتے ہیں تو فیصل واؤڈا نے تو پہلے ہی کہا دیا ہے کہ جتنے بھی جیتے ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ میں اس میں تیس لوگ ایسے ہیں جو اب بھی آزاد ہیں آزاد سے مراد جو صحیح معنوں میں حقیقی آزاد امیدوار ہے انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے جن کا پیٹی آئی سے کو لینا دینا نہیں اور پیچھے اگر ساٹھ بچ جاتے ہیں تو ساٹھ جو ہیں اس میں سے بھی زیادہ تر کی منڈیاں لگ چکی ہیں یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جن کو پھر آپ نے ووٹ دیا ہے وہ اتنے بے ایمان ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا ہے تو پھر اب یوتھیوں کا کام وہ جانے بارال ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سکرین کی اوپر آپ کو اس وقت ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا این ایلیون میں مو کی کھانے کے بعد عمران نیازی کے دشتگر جو ہیں وہ کل عدم تنظیم کے کرندوں کی طرح فورسز کی اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں جاوید اکبال صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اور دو گولیاں مار کر پولیس کے جو افراد ہیں ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر وہی ملک توڑنے والی سیچویشن کو یہ پیدا کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں نہیں بلکہ کر چکے ہیں تو یہ آپ کو سکرین کے اوپر سب کچھ نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ سابر شاکر نے ایک ویڈیو جو ہے وہ لگایا ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور پی ٹی آئی انسائیڈر نے بھی اس کو لگایا ہے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دو دن پہلے چھے تاریخ کو یہ ویڈیو بطور ثبوت ٹویٹر کی اوپر سارفین سے شیئر کی جاری تھی یعنی پہلے ہی شیئر کر دی گئی تھی کہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ سن دوزار سترہ دوزار اٹھارہ دوزار گیارہ دوزار تیرہ کے جو پرانے کلپس ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پروپیگنڈے کے طور پہ اور انہوں نے جناب کیا کیا کہ سابر شاکر نے وہی حرکت کی اور آٹھ فروری کے انتخابات سے اس پرانے اور کسی اور ویڈیو کو جوڑ کر انہوں نے پروپیگنڈا کیا یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے جو سابر شاکر نے پوسٹ کیا اب میں آپ کو شیئر افضل مروت کا بھی ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں ایک طرف لطیف خوصہ ملک توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں دوسری طرف یہ جو شیئر افضل مروت ہے یہ کیا وقواسیات کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کی بھی آپ کہانی سن لیں ہماری جہرت اسمین وال ہے ہماری پشت اسمین وال ہے اگر کوئی سرکاری افضل میں پبانگی نیل کہتا ہوں یہ جورت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ درن تختہ کریں گے جی تو شیئر افضل مروت کی کہانی بھی آپ نے سن لی ہے اب میں آپ کے سامنے جو سب سے اہم ٹویٹ ہے وہ ذرا رکھنے جاری ہوں یہ مشال یوسف زئی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے لکھتی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے اور بریسٹر گوھر کو اس بارے میں بتایا ہے کہ قوم کو اگاہ کر دیں کہ میں اور بشرا بی بی منٹلی اور فیزیکلی بلکل فٹ اور صحت مند ہیں اگر قوم نکل آئی اور ٹرن آؤٹ زیادہ آیا تو پھر یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت کریں گے اس لیے خان صاحب نے پھر مجھے کہا کہ اگر ووٹ قوم دالنے کے لیے نکل آئی اور میں زندہ رہا تو دس کو ملاقات ہوگی پاکستانیوں ہمارے لیڈر امران خان اور بشرا بی بی کی جان خطرے میں ہیں اب یہ مشال یوسف زئی نامی خاتون جو ہے یہ باہر آکر کیوز پھر آ رہی ہے کہ جیل کے اندر خان صاحب کو ماننے کی سازش کی جاری ہے اس کے بعد یہ شاہین صحبائی نام کا گھٹیا شیطان صحبائی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے امران خان کی زندگی کو خطرہ فوج کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ جرنیل بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ امران خان کو جیل میں ہی قتل کر دیا جائے اور اس کی ذمہ داری جیل کے حکام یا کسی پاگل قیدی پر ڈال دی جائے اور ان جرنیلوں کو الیکشن کے بعد اپنی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یہ شیطان صحبائی نام کا یہ جو شخص ہے یہ امران خان کے قتل کی غلط خبریں پھیلا کر اور کیاوز پھیلا کر بکواس کر رہا ہے کل بھی اس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ امران خان کے جو فالورز ہیں وہ پانچ کروڑ ہیں اور پھر اس نے اشارہ دینے کی کوشش کی کہ وہ پانچ کروڑ جو ہیں وہ اپنا الگ سے ایک ملک بنا سکتے ہیں اور اب آپ نے یہ خاتون کی کہانی بھی سن لی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جب ابھی گرفتار نہیں ہوئی تھی تو بشرا بی بی نے بھی کہا تھا کہ امران خان کو جیل کے اندر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے تو پھر خان نے یہ ٹویٹ کیسے کر دیا کہ میں بالکل فیزیکلی فٹ ہوں تو اس طرح کی حرکتیں کر کے ملک کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کو سوچنا ہے میاں صاحب نے اپنی تقریر میں صحیح کہا تھا کہ ہر چیز کی ذمہ داری نون لیگ تو نہیں لے سکتی ہے اب اپنے سار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا بہرحال یہ آج کا ویڈیو ہے باریا جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شئیئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تدیر جانے کے لیے میسہ کنیکٹڈ رہنا ہرگیز اندھولیوز کا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکی بان